عمران خان صاحب کے ایک طرف فردوسہ شکاوان ہوگی دوسری طرف بابراوان ہوں گے آگے پیچھے جو ہے وہ نظر گوندل ہوں گے تو وہ کرپشن کی بنیاد پہ اپنا لوگوں سے ووٹ نہیں لے سکتے کہ بھئی میں انٹی کرپشن کر پھر ایک اور چیز ابھی تک تو میڈیا نے اور باقی لوگوں نے ان پہ خاص میرہ بانی کی لیکن جب خیبر پختنخواہ میں اس کی گورنر کا کہ وہاں احتساب کا اس سے بدترین مزاق اڑایا گیا کل میرے ساتھ سراج الحق نے تسلیم کیا میں نے لفظ جیسے کہ تمہارے اس صوبے میں احتساب کے نام پر ڈراما ہو رہا ہے اس نے کہا ہاں جب لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ عمران خان نے ادھر پرویز خٹک نے اپنے پولیس افسر کو جو ان کا سیکیورٹی افسر بھی ہے آج بھی اس کو صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈی جی انٹی کرپشن بنا دیا پھر عمران خان کی نوازشریف کی اولاد ادھر عمران خان کی اولاد ادھر تو یہ میرے خیال میں اگلے الیکشن میں ان دونوں پارٹیوں کا اب میں اس لیے یہ سوچ سمجھ کی کہتا ہوں کہ نوازشریف اور عمران خان اور پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون اب یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں دونوں کے معاملات اب عدالت میں دونوں آمر مطلق جس طرح نوازشریف کو اگر وہ خود وزیراعظم ہے تو ٹھیک نہیں تو اس کو کوئی سسٹم سے ہمدردی اور دلچسپی نہیں ہے اسی طرح عمران خان خود وزیراعظم بنے تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کو نہ سسٹم سے دلچسپی ہے نہ ملک سے دلچسپی ہے آپ نے درنوں کے دوران دیکھ لیا کہ سیول نہ فرمانی اور پلان چیزیں جس طرح مسلم لیگ نون کے پاس کوئی اخلاقی گراؤنڈ نہیں ہے یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جی آئی ٹی یہ فیصلہ آنے کے بعد خاجہ سعاد رفیق نے اگلے دن یہ جی آئی ٹی کی فارمیشن کو بڑی کامیابی قرار دیا تھا مریم نواز صاحبہ نے ادھر تو ان کے پاس آج جس طرح اخلاقی جواز نہیں ہے اس پارلیمنٹ کو اس اسمبلی کو عمران خان نے گالیاں دی تھی ان کے ممبران نے استیفے دیئے تھے قانونی لحاظ سے وہ اس کے ممبر نہیں ہے جاکہ حرام تنخائیں لے لی